دھاروار کے سمجھدار باشعور تعلیم یادتا لوگوں مجھے یقین ہے کہ اگلے پچاس سال میں آپ لوگوں نے خلوص کے ساتھ اپنے اس جوان کا ساتھ دیا تو انشاءاللہ دھاروار میں سب سے بڑا علمی سوکات اور کنٹریبوشن اگر ہوگا تو مولانا اقبال کے مدلسہ فادیہ بنبا نباز کا ہو جیسے جببہ پدری پہننے والے لوگ ہم جیسے دھاری توپی کرتا پہننے والے مولوی لوگ مدل سے چلاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو حافظہ قرآن بناو تم اپنے بچوں کو کاریہ قرآن بناو تم اپنی بیٹھیوں کو حافظہ بناو تنے پڑے لکھے اس کے تمہیں اتنی پڑی لکھی سوسائٹی میں اتنے اعلیٰ تعلیم یادتا لوگوں میں سب سے زیادہ old age home کروہ میں پائے جاتے ہیں کروہ پتی ہے عرب پتی ہے پیسہ ہے دولت ہے پلات ہے مکار ہے مگر پوڑے باپ کی ساسیم کرنے لہا کچھ جسما نہیے اس لئے داروالکہ مسلمانوں اینچہ محببت کروہ مدرسہ اتما شکشن کل ستارے گولام مصطفہ نائمی اینڈپیڈنس سنگرام نیوز کیس پاکتا نام بھارت دیشید پرتیوببہ تندے تا ہی نام مکڑوں شکشن کلیتو اینجنیر ڈاکٹر آفیسار آگبے کینڈو بائی ستارے آدھرے ڈاکٹر آفیسار 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 آخر فاجہ بندے نواز مدرسہ ٹرسٹا ادھکشرا دا محمد اقبال مانک راورگے سن مانی سی درو مولانا گلے گے گوھر وی سی درو ای کارکرم دلی مزید خان کی طور محمد حسین مانک محمد صادق حلگور پیر احمد جمادر محمد حنیف مانک نورارو جنرو پال گونڈید درو آدھرے مدرسہ بندہ نواز محمد اقبال نعیل ساہب تبلہ کے مدرسہ جشن دستار بندی و جشن ندہ پوشی کی اس پروگرام میں حاضر آئے ہیں میں گزارش چلوں گا ملاد میں لیٹیگے لگا الحمدللہ کنکمے لگائے گھروں کو روشن کیے گلیوں کو سجائے نگر نگر ہر طرف کو سجایا آپ نے نبی کا غلام ہونے کا ثبوت دیا میں سب سے کہوں گا گلیوں کو سجاؤ نگر نگر سب کو لیٹیگوں سے کنکمے سے روشن کرو سارے نگروں کو سجاؤ میں گزارش کروں گا آپ سب سے ایک نگر اور ہے ایک نگر اور ہے جس کو سجانے کی ضرورت ہے اس نگر کو دل نگر کرتے ہیں اس دل نگری میں آؤ اس دل نگری میں آؤ اس دل نگر کو دیکھو کہ اس میں رسول کی محبت کا ثراغ روشن ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے وہ جو ہے نبی کی محبت کا مدینہ بنا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے ضرورت ہے اس دل نگر کو دیکھنے کی آقا فرماتے ہیں انکانسان کے جسم میں مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں انسان کے جسم میں گوشتہ ایک لوپڑا ہے گوشتہ ایک ٹکڑا ہے اگر وہ سیدھا ہو گیا جس دل یہ دل سجا قسم خدا کی بتا رہا ہوں کامیابیاں ہماری ہیں کامدانیاں ہماری ہیں اتحاد کے پرچم تلے ہم جمع ہوں گے اتحاد کے پرچم تلے ہم جمع ہوں گے لیکن ضروری ہے دل کو سارے کپٹ کھیلے سے باگ کر کے بغض و اینات کو باگ کر کے اس دل کو رسول کی محبت کا مدینہ بنانا ہوگا جب یہ دل رسول کی محبت کا مدینہ بنے گا تب جو ہے الحمدللہ علماء جو فرمائیں گے وہ سیدھا آپ کی دل میں اترے گا اس کے بعد آپ اگر عمل کرنے والے بھی ہوں گے عمل کرنے والے بھی ہوں گے علماء اقبال سر طبلہ مالک نعیم مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں یقیناً آپ نے شہر داروار میں اپنے مکتب میں مقصبندہ نماز میں وہ بچی جو اسکول پڑھنے والی ہے کچھ زیر کے لئے جو آپ کے پاس پڑھنے آتی تھی یا تو وہ یہاں حصل نہیں ہے کہ بچی وہیں رہتی ہو پڑھتی ہو نہ اسکول میں پڑھنے والی بچی کچھ گھنٹوں کے لئے ایک گھنٹے کے لئے دیل گھنٹے کے لئے آدھے گھنٹے کے لئے جو مطب پڑھنے کے لئے آتی رہی ہے الحمدللہ یہ مولانا اقبال ماریمی صاحب طبلہ کی تاوشے کوششیں ان کی محلتیں رکھ لائی ہیں کہ آج اس بچی نے پورے قرآن کو اپنی دل میں محفوظ کیا ہے پورے قرآن کو جو ہے اپنی سینے میں محفوظ کیا ہے یہ یقینا سارے دھاروال والوں کے لئے مبارک بادی کی خبر ہے خوشحبری کی خبر ہے یقینا آپ سارے دھاروال والوں کو دل سے خوش ہونا چاہیے اور جو ہے الحمدللہ سب کی طرف سے مولانا اقبال لغیمی صاحب طبلہ کو مبارک باد دیتے ہوئے مائے اپنی باتوں کو یہاں ختم کرنا چاہوں گا اس امید سے کہ آپ حضرات جو ہے علماء کے بیانات سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سموں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام عليكم ورحمة اللہ وبرکاتہ حضراتی ہو ہر زبان سیخیں لیکن بچوں کو سب سے پہلے قرآن کی دعالی حضرات ایک شیر پڑھتا ہوں میں مجھے لگنا چاہیے اس لئے پر علماء کرام ہے حضرت محوانا اقبال مانک نعیمی صاحب قبلہ جو مدرسہ خاجہ بندہ نواز کے بانی ہیں سربراہ آلہ ہیں ان کی محنتیں کابیشیں ہیں کہ نامِ نبی کے صدقے کئی بار ہو گیا نامِ نبی کے صدقے کئی بار ہو گیا توفان دیکھتا رہا میں پار ہو گیا ذرا بولیے سبحان اللہ ماباپ کے نام پر بول دیئے ایک بار سبحان اللہ مجھے لگنا چاہیے کہ میں دھاڑ بار سادن کیری میں بول رہا ہوں درہ بولیے سبحان اللہ کہ نامِ نبی کے صدقے کئی بار ہو گیا توفان دیکھتا رہا میں پار ہو گیا اور قرآن کھول کے رکھا ہے جب سامنے ایسا لگا حضور کا دیدار ہو گیا ایسا لگا حضور کا دیدار ہو گیا اور مکتی صاحب قبلہ کے حوالے وہ چار بسری آپ سن لیں کہ کس طرح ہوتا ہے تم پہ فضل مولا دیکھنا حضرات ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے حضرات ماں باپ وہی بچے کامیاب ہیں جو ماں کے خدمت گزار ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت باپ جنت کا دروازہ آپ یہاں اپنے دل کی تخطیب ہیں یہ چار بسری نوٹ کر کے آپ لے کے جائیں مدرسہ خاجہ برنگواز کے بینر سلیب اور آج حضور صدر اللہ فاضل کے فائدان مجھے لگنا چاہیے تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں کہ کس طرح ہوتا ہے تم پہ فضل مولا دیکھنا نور برسائے گا گھر کا کونہ کونہ دیکھنا کس طرح ہوتا ہے تم پہ فضل مولا دیکھنا نور برسائے گا گھر کا کونہ کونہ دیکھنا اور تم جو کرنا چاہتے ہو روز حجی اگوری ارے صبح اٹھ کر پہلے ماں کا چہرہ دیکھنا صبح اٹھ کر پہلے ماں کا چہرہ دیکھنا صبح اٹھ کر پہلے ماں کا چہرہ دیکھنا حضرات اب آجئے وقت کی قللت اب آپ کے سامنے ہندوستان کے وہ مائناز خطیب جن کی خطابت اور جن کی تحریر رسائل و جرائی مضامین کے دنیا میں پوری دنیا میں ان کی تحریر بائرل ہے جو بڑی اہلِ قلمکار حضرات اور اماد دانشوران بڑے عدب و احترام کے ساتھ ان کے مضامین کو ان کی تحریر کو پڑھتے ہیں دیکھنے میں تو سیدھے سادے ہیں یقینا بڑی خوبیوں کے مالک ہیں آج کے بے باق خطیب خصوصی خطاب ان کی آپ کو ہمیں سمات کرنی ہے خطیب ہندوستان تلیق اللہ سان مذہر علم و عرفان آلی میں مانی و بیان اہلِ سنت کے بازوان ہم سب کے مہمان لائقِ سمان اسٹیت پہ رہے ہیں براج مان ہم ان پہ ہیں قربان وہ ہے آشیقِ رضا خان اے خوش تو بولی بھائی جان جب آپ بول دیجئے مجھل کے سبحان اللہ جن سے میری مراد خطیبِ شہیر عزیبِ منذیر روحانی و جسمانی علاج کرنے والے طبیب حضرتِ اللہ مولانا مفتی غلام مصطفیٰ نائیمی ایڈیٹر سوادِ آزم مہنمہ مہنمہ تیبہ سوادِ آزم مہنمہ تیبہ دیلی وقاضی شہر رام نگر اترا خند تشریف فرما ہے کرسی خطابت پر جنوہ افروض ہیں آپ ماتھے کی آنکھوں سے ان کی چیرن کی زیارت کر رہے ہیں حضرت اب آئیے آنے والے مہمان کا استقبال نعرے تکویر و رسالت سے کر لیجئے اور ساتھ ساتھ یہ خوشکبری سن لیجئے کہ حضور صدر اللہ فاضل کہ پڑکوتے تھوڑی دیر میں آلِ رسول کی چہرے کی زیارت ہم کریں گے بولیے سبحان اللہ تھوڑی ہی دیر میں انہوں پر شیئر ہونے والے ہیں نبی رئی حضور صدر اللہ فاضل اولادِ نبی اولادِ علی اولادِ غوثی آزم نبی رئی حضور صدر اللہ فاضل پیرِ طریقہ رہبرِ راہِ شریعت حضرتِ اللہ مولانا سید انام الدین منم نعیمی صاحب سجادہ نشیر آستانِ صدر اللہ فاضل پونی دیر پونی دیر میں ہی تشریعہ لانے والے ہیں اب آئیے اس سے پہلے ہمارے جو خصوصی خطیو ہیں ان کا استقبال کر لیجئے نعرہ ہے تکبیر و رسالت سے اور ایسا نعرہ لگائیے کہ آئیوانِ باطن میں زلزلہ آ جائے نعرہ تکبیر حضرت ایسے نعرہ سے نہیں چلے گا دیسا مہمان ویسا الحمدللہ لیلنزی ادعا افلاک برحبین الصلاة والسلام وعلا من كان نبیم وآدم بين الماء وقیم وعلا آلہی وآصحابه اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان ودیم بسم اللہ ورحبان ورحیم اقرأ بسم ربک الذي خلق صدق الله لازیم وبلغنا رسوله نبی الامین الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمين عزیز آلے ارامین آپ کے محبوب ادائے خواجہ بندہ نواز داروار کا سالانہ جلسہ ادستان بندی وردہ پوشی جسے آپ نے بڑے محبتوں کے ساتھ سجایا ہے کامیابی کے ساتھ روح دبا ہے اللہ تعالی مزید مزید کامیابیوں کے نئے نئے اروج اور نئے نئے پڑاؤ عطا فرمائے بڑی اچھی اور کامیاب گفتگو شروع سے لے کر تک چلی آ رہی ہے اللہ تعالی کہنے سلم کی بارگاہ محبتوں جان پہچان ہے پرانی شناسائی ہے آپ لوگوں سے بھی زمانوں پرانی تعلقات ہیں تو تقلی نفات کی کوئی حاجت نہیں سیدھے مجدے اور کام کی بات پر آتے ہیں آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ آج کا یہ جلسہ ایک مدرسی کا دستار بندی اور رجع پوشی کا جلسہ آپ نے مہین بھگرامی مولانا حنید صاحب سے کم وقت میں بڑی اچھی گفتگو سنی اور نظامت کر رہے ہیں ہمارے بڑے بھائی عالی جناب پیکر اخلاق حضرت علامہ مولانا سردار احمد صاحب نحیم کہ ماشاءاللہ نام کے بھی سردار ہیں اور کام کے بھی سردار آپ نے ان کے جملوں کو اس انداز میں دادو تحسین سے نہیں نوازا جیسے ان کے جملے تھے جیسی نائٹ ویسی فائد جیسی رات ویسی بات جیسا مہمان ویسا دسترخان دیکھیں الفاظ کبھی اپنا ایک مقام ہوتا ہے بات کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو اگر اسے صحیح انداز میں نہ کہا جائے لاتی اور کہنے کا انداز اچھا ہو تو ایک اوسط درجی کی بات بھی بہت زیادہ افیکٹیو اور اثر انداز ہوا کرتی ہے شہر محمد بریلی کے ایک بڑے نام بر شائر جناب وسیم بریلی نے کہا تھا کہ کون سی بات کب کہا کیسے کہی جاتی ہے کون سی بات بات سنی جاتی ہے تو بات کہنے کا بھی ایک ڈھنگ ہوتا ہے اور اسی سے یاد آیا کہ بات چاہے بے سلیقہ ہو کلیم بات چاہے بے سلیقہ ہو کلیم بات کہنے کا لیکن سلیقہ چاہیے ماشاءاللہ دیکھئے سرزمین دہاروار کے لیے انتہائی خوش نصیبی شریف کی سرزمین سے آل نبی اولاد علی نبی رئی صدر الفاظل حضرت علامہ شاہ سیاد محمد نعیم صاحب قبلہ سجادہ نشین آستان آلیہ نعیم تشریف لا رہے ہیں محبتوں کے ساتھ استعمال کریں نعر تقبیر نعر رسالت نعر رسالت نبی رئی صدر الفاظل نبی رئی صدر الفاظل شاہ زادہ حضور رزوان ملت نعیم دولہ نبی رئی صدر الفاظل جشن قستار بندی جلسہ ردہ کوشی نعر تقبیر نعر رسالت نعر رسالت ماشاءاللہ آپ کی لگاہوں کے سامنے ہمارے مرکز عقیدت اور ہمارے ہی نہیں بلکہ انڈیوائیڈ انڈیا کے سب سے بڑے تعلیمی ادارے جامعہ نعیم مراد آباد یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ پورے ملک میں آج سب سے زیادہ اگر کسی ادارے کا نام اور کسی ادارے کے فارزین پائے جاتے ہیں تو پچھلے پچاس سال میں اس ادارے کا نام الجامعہ مبارک پر ہے جس کی رگوں میں حافظ ملت کا خون بہتا ہے اور یہ وہی حافظ ملت جنہوں نے ہمارے مادر علمی جامعہ نعیمی مردبات سے اقتصاب علم کیا یہ صدر اللہ فاضل کے بھی شاگرد ہیں اور صدر اللہ فاضل کے شاگرد فقیح آزم ہند علامہ عبد الرشید خان نعیمی بانی جامعہ عربی ناکر کے بھی شاگرد ہیں شاگرد بھی اور پوتا شاگرد بھی اور تو صدر اللہ فاضل کی ذات سے اس ہندوستان کے قوم سے حصے قوم سے گوش قوم سے علاقے کو فائدہ نہیں پہنچا قوم سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا خاندانے کی چوچا ہو خاندانے بسکاری ہو چٹگام ہو آسان کا علاقہ ہو لاہور ملتان کی زمین ہو کشمیر کا علاقہ ہو بیہار بنگال کا علاقہ ہو جھار گھنڈ یا اوریسا کی زمین ہو یوپی کی تو خیر گھنٹی ہی کیا کون سا علاقہ ہے کہ جہاں آپ کسی عالم دین کا علمی شجرہ نکال اس کے استازوں کی پہلست نکال تو دوسری یا تیسری نسل میں اوپر چڑھتے ہوئے آپ کو کوئی نہ کوئی مہینی عالم دین مل جائے یہ اسی خانوادے کے نور نظر اور چشم چراغ آج آپ کے ہمارے شہر داروان کی سرزمین پر تشریف لائے ہوئے ہیں یہ یقینا ہمارے لئے بڑی محبتوں کی بات ہے اور بڑی سعادتوں کی بات ہے کہ مولانا اقبال نعیمی نے اپنی زندگی کے کم سے کم دس سے پندرہ قیمتی سال جس شہر مرادباد میں گزارے ہیں آج اسی شہر مرادباد سے تمام تر نعیمی فیضان اور اس کی عزبت و برکت کو سمیت کر خانوادہ صدر الفاظل کے چشم و چلا حضرت علامہ شاہ سید ارام الدین ساتھ قبلہ یہاں تشریف لائے جن کی ذات اور جن کی نسبتوں کے پیش نظر آلہ حضرت امام احمد رضا نے کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور تو یہ اقیرا علماء کے لئے اور عوام اہل سنت کے لئے خوش نصیبی کے بات ہے آپ اپنے ماتے کے لگاہوں سے آل رسول کا گل زہرہ کے پھول کا استقبال بھی کریں دیدار بھی کریں برکتیں اور محمد بھی حاصل کریں اور دعائیں بھی مولانا اقبال صاحب کو جن کی محبتوں کی بدولت آپ کی سرزمین پر اتنے بڑے بڑے علماء اور عقابرین کی آمد ہوتی ہے اللہ تعالی اس سلسلے کو تا قیام قیام جاری اثاری رکھے اور اس نارے کا فیضان نسل در نسل جاری اثاری فرمائے محبتوں کے ساتھ اقبال اور درود پاک پڑھ لیں اللہ سلی علی سیدنا ومولانا محمد محمد محبت محبت صحاب وغیر سلیم صلاة وسلام علی کے یا حبیب اللہ تو بات سیدھے مدہ کی گرپے ہیں مدہ ایک تعلیمی ادارے کے جسے دستار بندی اور ردہ پوشی کا ہے ایک مولانا ایبال نے اپنی ایک دم شروعاتی جبانی کے دور میں ایک پودے کی شکل میں لگایا ابھی ادارے کی زمین نہیں ہے ابھی ادارے کی اپنی چھت نہیں ہے ادارے کے اپنے درو دیوار نہیں ہے مگر پچھلے پات سات سالوں میں اس ادارے نے اپنی محنت سے جو اپنی جڑے اور کوپلے نکالی ہے آج اسی کا ایک نمونہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ آج کے زمانے میں جب کہ ایک طالب علم کو حافظ بنانا بڑا مشکل سے مشکل اور انتہائی سخت سے سخت کام بن گیا ہے ایسے وقت میں مولانا اقبال نے بے سروس آمانی کے عالم میں ایک بچی کو حافظ قرآن بنا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر اراد پتکے اور حوصلوں میں یقین کی طاقت ہو تو کسی بھی سنگلاخ وادی میں اپنی مہنتوں کے گلاب کھلائی جا سکتے ہیں ایک تعلیمی ادارہ آج ایک تعلیمی ادارہ بنانے کے لیے سب سے پہلے زمین کا ایک ٹکڑا چاہیے ایک تعلیمی ادارہ بنانے کے لیے آپ کو ایک چھت چاہیے ایک تعلیمی ادارہ بنانے کے لیے آپ کو ایک اسٹاف چاہیے ایک بجٹ چاہیے تب کہیں جا کر کہ آپ کسی تعلیم اداری کی بنیاد ڈالتے ہیں تعلیمی کام کو آگے بڑھاتے ہیں مگر ولانا اقمال صاحب کا تعلیم رشتہ صدر اللہ پازل حضرت علامہ شاہ سید محمد نعیم الدین مرد عبادی علیہ رحمہ سے جلتا ہے وہ صدر اللہ پازل جنہوں نے جامیہ نعیمی کی بنیاد بھی اس وقت ڈالی جب جامیہ نعیمی کے ہمارے آقا نعیمت نے اپنے ادارے کی بنیاد ڈالی دو سال کی جفا کشی اور مشت اور محدد کے بعد جامیہ نعیمی کو اپنی زمین اپنی چھت اور اپنے درو دیوار نصیب ہوئے تو میں مولانا اقمال سے کہنا چاہوں گا اور دھار بار کے تمام خییور مسلمانوں کہنا چاہوں گا کوئی یہ نہ سمجھے جب زمین نہیں تھی تو تعلیمی ادارہ شروع کیا ان کا رشتہ جس قدر بازل سے جڑتا ہے ان نے بھی اللہ کے بھروں سے اپنے تعلیمی ادارے کی بنیاد ڈالی اراغ پکے تھے آج پورے ایشیا میں اگر سب سے بڑا پیزان تعلیم کے میدان میں کسی کہے تو جانیہ نئیمی کہے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اگلے پچاس سال میں آپ لوگوں نے خلوط کے ساتھ اپنے اس جوان کا ساتھ دیا تو انشاءاللہ دھاروار میں سب سے بڑا علمی سوقات اور کنٹری بوشن اگر ہوگا تو مولانا اقبال کے مدرسہ خواجہ رضا لباس کا ہو سبحان اللہ نعر تکبیر نعر رسال فیضان حضور صدر العفاظ فیضان حضور صدر العفاظ نعر رسال آج کے زمانے میں جب کے لوگ اپنے بچوں کو لکٹر بنانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں لوگ اپنے بچوں کو بزنس کا ماسکر بنانا چاہتے ہیں لوگ اپنے بچوں کو تیکنکلی بہت سٹروم دیکھنا چاہتے ہیں سائنس کی دنیا میں دیچتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ زیادہ زیادہ مورٹر ایڈیوکیشن میں نمائی مقام حاصل کرے اور دیگری لے کر نکلتا ہے کوئی ایمٹی بی ٹیک کر کر نکلتا ہے ترہ ترہ سے لوگ بڑی بڑی آلہ اور بڑی بڑی پروفیشنل دیگری آسل کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو کامیاب بناتے ہیں جس انسان کا بیٹا یا بیٹی پروفیشنل دیگری لے کر کے اسٹرون اور سکسیسفل پوزیشن پر پہنچ جائے لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے کی لائف سیٹ ہو گئی بچے کی لائف سکسیس اور اسٹیبل ہو گئی بچہ کامیاب بچہ کامیاب ہوا پیرنٹ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے ایسے زمانے میں ہم جیسے چوبہ پدری قرآن بناو تم اپنے بچوں کو قاریہ قرآن بناو تم اپنی بیٹیوں کو حافظہ بناو قاریہ بناو آلیمہ بناو تم اپنے بیٹوں کو مفتی بناو تم اپنی بیٹیوں کو آلیمہ اور مفتی بناو تو لوگ سوچتے ہوں گے یا یہ مولدی پتہ نہیں کونسے زمانی کے لوگ ہیں کس زمانے کے لوگ ہیں دنیا کہا جا رہی ہے اور یہ لوگوں کو کھینچ کھینچ کے پرانے زمانے میں پہنچ رہا ہے ہم ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں یہ ہافیس بنانا چاہتے ہیں ہم انجینئر بنانا چاہتے ہیں یہ قاری بنانا چاہتے ہیں ہم اپنے بیٹے کو ایم ڈی اے دگری ہولٹر دیکھنا چاہتے ہیں یا ہمارے بچے کو ایک آلی بر بخصی دیکھنا چاہتے ہیں ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا ہمیں پیچھے کھینچتے ہیں یہ عظیب ماجرہ ہے آسید کار ہم کیوں کرتے ہیں کبھی یہ آپ نے سوچ سوچ ہوں اپنے سوچنے کا انداز بدلو تب آپ پتہ لگے گا کہ ایک آلی کبھی اپنی قوم کو پیچھے نہیں کھینکتا بلکہ پیچھے رہ جانے والی قوم کو آگے لگانے کی کوچھتا سبحان اللہ حق ہی سبح آپ کہیں گے حضرت ہی تو کوری ڈائیلوگ بازی ہے ڈائیلوگ اچھا ہے مگر ڈائیلوگ کے بیچے کوئی سچائی بھی ہے ہاں میں بتاتا ہوں سچائی کیسے ہے قرآن کریم نے ہمیں تعلیم کا درست دیا ہے سور آلک کی آیت نمبر ایک یہی وہ آیت ہے جو نزول میں بھی نمبر ایک جبلی امین آئے یہی آیت لے کر پہلی پانچ آئے لے کر آئے ان میں سے پہلی آئے بسم رب اللہ خلا پل ہی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا تعلیم ایڈوکیشن کیا ہے یہ ہمیں سکھانے کی ضرورت نہیں ہے الحمد اللہ یہ ہمارے رب نے نزول قرآن کے وقت ہمیں سکھا دیا سکھانے 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 ہم دھہرے سیدے سادے مولوی لوگ امامہ شریف باندھنے والے جتبے کرتے پجامے پہننے والے دھیلے ڈالے لمبے چھولے کپڑے پہننے والے لوگ ہماری اکلے بھی ڈھالی ہے آج کل ہم لوگوں کی اکلے بڑی تیز ہیں کپڑے پہنتے تو اکلے بھی چھوٹ ہے ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں اکلے بھی ٹھولی ٹائٹی ہوں گی جب چھوٹ کپڑے پہنتے ہیں تو اکلے چھوٹ ٹائٹ کپڑے پہنتے تو اکل ٹائٹی بھی ہوگی نا ہم ما شاء اللہ فراہ کپڑے پہنتے کشادہ کشادہ تو ہماری اکل بھی کشادہ کشادہ ہے اگر بات کپڑے ہی سہے اکلے بھی کشادہ یہ کرناتک کی زمین ہے کرناتک کی زمین اور خصوصاً دھاروار مولانا اقبال ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں تعلیمی ادارے بہت زیادہ ہیں میڈیکل کے ادارے یہاں ہے آئی سرکاری افصران بڑی تعداد میں یہاں رہتے ہیں سرکاری ملازمین اور دوسرے افصران موجود ہیں اس شہر میں اور اس سٹیٹ میں ایڈوکیشن کا تعلیم کا ایک محول ہے بنگلور کی سرزمین پر کہا جاتا ہے کہ کسی کا بچہ ناکارہ ہوتا ہے کسی کا ناکارہ بچہ کیا ہوتا ہے ایڈینئر ہوتا ہے اتر پردیش میں کسی کا بچہ ایڈینئر ہو جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے بنگلور میں ہمارے ایک بڑے عزیز ہیں فاروق بھائی اللہ تعالی ان کے علم و عمل روزی میں برکت اتا فرما علماء کی بڑی قدر کرتے ہیں ان کا بچہ اپل درجہ کا ناکارہ بہت کوشش کی انہوں نے بہت عالی تعلیم دلانے کی بچہ پڑھ نہیں سکا دو سال پہلے بڑا بنگلور جانا ہوا میں نے پوچھا بچہ کس حال میں ہے کہا اتنا ناکارہ کہ کچھ پڑھ نہیں سکا اخیر میں انجینئر بنانا پڑھ بینگلور کے اندر ایڈوکیشن کا خراب اتنا اونچا ہے کہ ان کے نزدین انجینئر دگری ایک معمولی دگری ہے جیسے ہمارے یہاں دودھ دنیشنے والے لوگ ایم میں بی پاس ہوتے ہیں پھر سہی بینگلور کے زمین پر انجینئر بننا کوئی کمال نہیں کیونکہ انجینئر بننا وہاں کمال ہے جہاں انجینئر پیدا نہ ہوتے ہو جہاں گلی گلی نگر نگر انجینئر ہی نکلتا ہو انجینئر ہی بنتا ہو ایسے اسکیٹ میں کرنا بہت اونچہ لیول ایڈوکیشن کا مارڈن ایڈوکیشن میں بہت آگے مگر کرنا تک سے آگے مارڈن ایڈوکیشن میں ایک اسکیٹ اور وہ ہمارے بہت کے تمام اسکیٹ میں سب سے آگے اس اسکیٹ کا نام ہے کرنا کرنا ایڈوکیشن میں سب سے اوپر 96% پرسن وہاں ایڈوکیشن دو تہیں مردوں کی بات کی جائے تو 97% اور خواتیر عورتوں کی بات کی جائے سب سے اول درجے پر کون ہے کی رہلا لوگ 96% تقریبا 97% لوگ پڑے لکھے ہیں اب آپ ایک بات مجھے بتا دو دھاروال کے سمجھدار باشعور تالی نیا پہ لوگ اور ہماری ماں بہنے بھی سن رہی ہے ان سے بھی کہوں گا تعلیم میں سب سے آگے کی رہے 97% تقریبا لوگ پڑے لکھے ہیں اور تی بھی پڑے لکھیں مرد بھی پڑے لکھے بہ مشکل 3% لوگ ہیں جو illiterate ہیں ان پڑھے زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں لیکن 97% لوگ پڑے لکھے لکھے ہیں اتنے پڑے کی بات ریپورٹ کی مطابق تو 116 کی 6 سال سے بھی ریپورٹ نہیں آئی نہیں ہے گنتی اور آگے بل جائے گی 1.1 لاکھ پرسن 1 کروڑ 80 لاکھ لوگ ان all age home میں رہتے ہیں بھولوں کے گھر all age home بھولوں کے رہنی کی جگہ جس بھٹے کا کوئی باری سہی ڈال دیا جاتا ہے جس کی کوئی دوزی روٹی کر رہا نظام کرنے والا نہیں ہوتا اس بھولے بھولیا کو ڈھا کر ڈال دیتے ہیں جس کوئی اپنے گھر میں سلانی تیار نہیں ہوتا اس بھولے کو ڈالا جاتا ہے جس کے سر پچھت نہیں ہوتی ڈالا جاتا ہے جن کے بیٹے کرون پتی اور عرب پتی ہیں اب دو دن پہلے پڑا ہمارے اتر بھارت میں ہمارے نوٹ سائیڈ میں ایک تہوار چلتا ہے جس کو لوگ کہتے ہیں پتا پرکش یعنی اپنے باپ کو سمبان دینے کا تہوار ہے اپنے باپ کے پیر چھوکر کے آشیرواد لیا جاتا ہے تو میں ایک old age home کی ریپورٹ پڑھ رہا تھا کہ جب یہ تہوار آتا ہے تو لوگ old age home جاتے ہیں اور اپنے باپ وں باپ سے معافی مانگے گا مگر ہم دیکھتے ہیں کہ باپ آتا ہے تو اس کے پیل چھوکے آشیرواد لیتے ہیں اور کہتے ہیں اببہ پتا پھرکشل رہا ہے آشیرواد تو کہ آپ کا بیٹا خوب ترقی کرے بیچارہ بڑھا باپ اس آج پہ سر پہ ہاتھ رکھے رسم پتی ہے پیسہ ہے مکان ہے مگر بوڑے باپ کی تازیم کرنے لائک جزمہ نہیں ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ان کے پاس تعلیم ہے تو یہ اپنے باپ کی عزت اور احترام کیوں نہیں کر رہے اگر کوئی جاہل کرتا کوئی انپڑ گوار کرتا تو سمجھ جاتے کہ انپڑ جاہل آدمی ہے اسے باپ کا بقام اور مرتبہ معلوم نہیں اس لئے بوڑے باپ کو گھر سے نکال دیا اگر کوئی غریب آدمی کرتا تو سمجھ میں آتا کہ غریب آدمی کے پاس رہنے کو چھت ہے نہیں مگر کرون پتی آدمی سرکاری لوگری کرنے والا ایک ملازم ایک اپ اپنے بوڑی ماں کو گھر سے باہر نکال دے تو اس کو کیا نام دیں گے آپ تعلیم ہے اس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس مکان ہے اس کے پاس پھر اس کے ماں باپ دردر کے ٹھوکرے کھانے پر مجبور کیوں ہے خور کیا آپ نے خور کر کیا بجا سٹیٹ میں تعلیم یافتہ لوگوں کے صوبے میں بوڑے ماں باپ بھکے کھا رہے بیٹا اور باپ کھا رہے سوکی روٹی اور پتلی دال بیٹا پاچ پاچ پلیٹو کا مالک ہے کرائے پر اٹھا رکھے ہیں اور باپ پندرہ بیس لوگوں کے ساتھ ایک کمرہ شیئر کر کے رہنے پر مجبور ہے کیا بجا ہے بجا ہے ان کی اور ہماری تعلیم کا فرق ہماری جو تعلیم ہے ہمارے مدد سے جو تعلیم دیتے ہیں ہمارے علماء جو چیز پڑھاتے ہیں یہ چیز پیسہ نہیں کمانا سکھاتی یہ چیز لوگوں کو احترام کرنا سکھاتی سبحران اور جب تمہارے ماباک پورے ہو جائے تو انہیں اف بھی مت کہو کیا نہ کہو اف بھی مت کہو بلا تنہر ہما نہ انہیں چھلکی دو اف بہت 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 لکھ سوری ہے کوئی بڑی پریشانی جائے تو آج مات بہت کہ تو اف یہ نہیں ہونا تھا اتنی سی باپ کہنا بھی بورے ماں باپ سے دوارہ نہیں ہے ہم اپنے بچوں کو یہی پڑھاتے ہیں ایک وہ بچہ ہے جب کالیج سے ڈگری ہو لے کر کے نکلا ہے اس کالیج کے اندر بچے کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ بورے باپ کا مقاب کیا ہے چاہے وہ سرجن ہو یا NBBS ہو اس کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ باپ جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے اس کو یہ نہیں داکٹر کی فیس دو ہزار لگی پانچ ہزار روپے لگ گئے ٹیس اور چیک اپ کرانے میں سات ہزار روپے ہو گئے داکٹر نے تین ہزار روپے کی دوائی اور لگ دی دس ہزار روپے دیکھ کر کے بندہ چلا گیا دس ہزار روپے میں آنکھوں کی دوائی دیکھ گیا مرس ہزار اس کے پیٹ میں مگر داکٹر نے ایسا ہزار منا پڑا کہ مریض سے پوچھے بغیر پتا دیتا کہ تجھے مرس آنکھوں کا نہیں تجھے مرس پیٹ کا ہے مگر جہاں سکھایا ہی یہ گیا ہو کہ تیرے دکھلی کا مطلب لوگوں سے پیسہ کمانا ہے کیونکہ جب تک پیسہ کمائے گا نہیں تیرے لائف سکسس اور سنگ نہیں بنے گی اس کی زندگی کا پہلا اور آخری مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی صورت سے پیسہ پیسہ اور پیسہ کمائے جائے اور ایک داکٹر ہو یا انجینئر پوری زندگی اسی کام پہ لگا رہتا ہے یہ ڈاکٹر ہے جسے لوگ غریبوں کا مسیحہ کہتے ہیں جسے لوگ زندگی دینے والا کہتے ہیں جسے لوگ پتہ نہیں اپنی اپنی زبان میں کیا کیا کہتے ہیں یہ ڈاکٹر ہے دن میں گئے تو دو ہزار روپے لے گا اگر غلطی سے رات کے بارہ بجے آپ نے اس کے دروازے کی گھنڈی کھٹ 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 دی بیل بجا دی بڑی مشکل میں ڈاکٹر اٹھ کے آئے گا نیند میں مسلتے ہوئے کہا کیا بات ہے کہا ڈاکٹر ساہب بچے کی طبیعت بہت خراب ہے امرجنسی فیس کے طور پر پہلے پہلے یہاں دے دو پچہ پریشان ہے بات نہیں پہلے پہلے پھر جائے گا یہ وہ ہے مسیحہ کہتے ہیں زندگی دینے والا کہتے ہیں مسیحہ ہی تشمنے چاہو تو کم ہو زندگی کون جہاں دکھلائے گا یہ حال ہے ایک موڈرن ادارے سے آلہ تعلیم حاصل کر کے نکلا ہے ڈاکٹر کیون میں بیٹھا ہے چیئر اسٹیجر پر مریض تاپ رہا ہے ڈاکٹر کیا رہا ہے دس الال روپے جمع کر دو اس کے بعد اس کا آپریشن جنیں گے کتنی جگہ سننے میں آتا ہے کہ پیسے جمع نہ ہو سکے اور مریض کی موت ہو مریض مر گیا وکیل بڑے ڈگری لے کر آیا ہے سپریم کوٹ میں پیٹس کرتا ہے کام کیا ہے اس لائر کا اس وکیل کا جی یہ لوگوں کو انصاف دلاتا ہے سننے میں کانوں کو کتنی اچھی بات لگتی ہے کتنا بڑی انسان ہے مسلموں کو انصاف دلاتا ہے ظالموں کی پکڑ کرتا ہے لوگوں کو ان کا حق دلاتا ہے مگر اس پیچارے کا حق دلانے کے جکر میں غریبوں کے مکان بکھ جاتے ہیں خرید کمزور اور کمزور اور کمزور ہوتا جاتا ہے گھر کے سونے چاندی زیورات بکھ جاتے ہیں مکان بکھ جاتے ہیں یہاں تک کہ آدمی خود کشی کر کے موت جاتا کس کے لیے اس کے لیے جو انصاف دلانے کا مسیحہ اور دابدار کیا ہے اس کے پاس دنیا دی اداروں کی وضی دنگری اب ان کا کمپیریز آپ ہم سے کی لیے آپ رات کے ایک بجے مولانا اقبال کا دروازہ کھٹ شہزادے اور حضرت علماء شاہ سید محمد دنیا وہ دین صاحب کبلا یہاں بیٹھے ہیں رات کے ایک بجے یا تین بجے کتنے بھی لوگ دروازہ کھٹ کھٹ آدھے ایک نہیں ایک کے بعد دو آجائے دو کے بعد آجائے قسم لگ خوابہ کی ایک کالی دین ایک شیخ آ رہی ہے سین مدند ہے سر مدند ہے میں رکھا چل کے پت کر دیں اور کسی علم نے یہ کہا ہو ایڈوائز تیس کے امرجن چی تیس کے پانچ سو روپے یہاں رکھ تو پھر جائیں گے زدہ باد مفتی ساقی بن زدہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ اگر کسی نے کہا ہو تو کیوں کیونکہ ہم نے جو علم سکھا ہے وہ علم ہمیں پیسہ کمانا تو نہیں سکھاتا مگر ہم دردی کرنا ضرور سکھاتا یہ ہمیں انسانیت سکھاتا ہے یہ ہمیں یومینیٹی سکھاتا ہے یہ لوگوں کے درد میں شامل ہونا سکھاتا ہے یہ لوگوں سے ہم دردی کرنا سکھاتا ہے یہ لوگوں سے خمخواہی کرنا سکھاتا ہے اس لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں ارے خدا کے کو اس بھی نہ کہو جھڑکو بھی مجھ ان سے جب بھی بات کرو اچھی بات کرو یہ جوہا کرن جو پورے ملک کا سب سے ایڈوکیٹڈ اگر ایڈوکیٹڈ سوسائٹی میں ان پڑے لکھے لوگوں میں یہ ستانمہ پرسینٹ جاکٹر انجینئر ماسٹر ٹیچر افسر نہ ستانمہ پرسینٹ آئیم ہوتے قسم خدا کی پورا چینل میں ایک بھی آل ڈیز ہوم نہیں بہت خفتی سب کیونکہ یہ ستانمہ پرسینٹ بول ہوتے جنہ قرآن کا یہ فارمولہ اور فلسفہ اور یہ ثبت یاد ہوتا کہ ماں باپ بھولے ہو جائے تو انہیں دھکے نہیں دی جاتے انہیں دروازوں کا دروازہ ہے اچھا ایک بات بچائیں جنت کو جانا چاہتا ہے کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں بڑے کم لوگ جنت کے دعوید ہوتا پہلے سے سیٹ رزر کرار رکھی ہے مولانا اقبال صاحب نے نہیم عمر ٹورین ٹریول کر دیا وہ سیدہ خوب کرتے رہتے جنت درمت کے شروع سبھی لوگ جانا چاہتے ہیں نا ہر آدمی جانا چاہتا ہے مگر یہ بتائے کہ کسی بھی مکان میں جانے کے لیے دروازے سے جانا اچھا ہے کسے دروازے سے شریف آدمی تو دروازے سے جاتا ہے شریف آدمی شریف آدمی دروازے سے جاتا ایک شاہد میں کہا تھا چلی خر چھوڑے کہنے کی بات نہیں ہے شریف آدمی دروازوں سے جاتا ہے دروازوں سے آتا ہے جو شریف نہیں ہوتے تو خود بھان کے جاتے ہیں جنت عباشوں اور عیاروں اور آباروں کا گھر نہیں ہے جنت تو شریف کے رہنے کی جگہ ہے شریف کے رہنے کی جگہ ہے تو شریف جائیں گے بھی دروازے سے بات جنت کا دروازہ ہے بات کیا ہے جنت کا دروازہ اب دروازہ نہ ہو مکان میں جائیں گے کیسے جگہ شریف ہو کی ہے خود کا کوئی آدمی جان نہیں سکتا خود پان کر کے اندر انٹری لے نہیں سکتا لا محال یقینا دروازے سے جانا ہو گا دروازہ ہے بات اس کا مطلب بات کو خوش کرنا ہو گا اور بات خوش کیسے ہو گا بات کا اعترام کیسے ہو گا یہ کوئی انجینئرنگ کالیج نہیں بتاتا یہ کوئی این بی اے کا ادارہ نہیں بتاتا یہ بات اگر کوئی بتاتا ہے تو مجرسہ خواجہ بندہ نواز بیت کر کبھی مولانا اقوال اللہ کا عالم بتاتا ہے کبھی مولانا سردار احمد نہیں بتاتا ہے کبھی حنیف رضا بتاتا ہے یہ بات ایک عالم دین ایک حافظ قرآن ایک قرآن ہی بتاتا ہے کہ باپ کا مقام یہ ہے یہ بات ایک عالم دین ہی بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرما ہے انسان خود بھی اور اس کا کمائے ہوا مال بھی دونوں کے دونوں اپنے بات کی ملکہ کر جاتے ہیں یہ ہم بتاتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں قسم خدا کی ہم قوم کو پیچھے نہیں کھیچتے ہم قوم کو آگے لی جاتے ہیں ہم قوم کو آگے لی جاتے ہیں ہمارے علم کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے کشل چار پاس سال سے مہم اکبال نے بغیر ایک پیسہ لی تعلیم کیا یہ بھوکے مر کمی آئی آج میں کتنے کروڑوں روپیہ رکھیں والے لوگوں سے اچھے کپلے پہتے ہوں گے ان سے زیادہ خوشبو استعمال کرتے ہوں دنیا میں سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا دنیا میں سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا اگر پیسہ ہی سب کچھ ہوتا تو امبانی کے بیٹے کے بال نہیں ہوتے لوگ آدھی باسی تیل بیچ رہے کیا بیچ رہے آدھی باسی تیل بیچ رہے کچھ کرناتک سے جھار خند سے دیہار اس سے پانچسو روپے گاری باسی تیل بھی خریر جا سکتا سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا پیسہ رکھنے والے لوگ بڑے آپ نے سنا ہوگا بڑے بڑے پیسہ رکھنے والے لوگ خود کچھ کر کے مر جاتے ہیں بلی بلی نیم پیم رکھنے والے لوگ خود کچھ کر کے مر جاتے ہیں آپ نے چند سال پہلے سنا ہوگا فیلم انجسٹری کا ایک اُبھرتا ہوا ایکٹر خود کچھ کرتے ہیں کوئی قانون نہیں کوئی شریعت نہیں کوئی مذہب نہیں کسی کو نہیں مانتے اپنے دل کی مانتے ہیں حلال کرے حرام کرے جائز کرے نجائز کرے کوئی توکنے والا نہیں بڑا یہی ہے کہ ان کے پاس جو بھی علم ہے جو بھی ایڈوکیشن ہے اس نے انہیں پیسہ کمانا تو سکھایا ہے مگر انسانیت کیسے پائی جاتی ہے یہ چیز نہیں سکھائی انسانیت کا مقام کیا ہے ہیومینیٹی کا محسن کیا ہے علم کا مقصد کیا ہے تعلیم کیا چیز ہے اسے کسی کالیج میں نہیں پڑھایا جاتا اسے صرف ہمارے مدرسوں میں پڑھایا جاتا صبح ہمارے داشت راموں میں اپنی زندگی ایلیا رگل رگل کے کات رہے ہیں کاش ان پڑھے لکھے لوگوں کے ایسا نہیں یہ لوگ بھولے لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنی یوانی وں میں بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کو ترجی دی ارے انجینئر بناو بنا کون کرتا ہم وں اپنے سٹوڈینٹ کو یہی سکھاتا ہے کہ اپنے علم کو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بنانا لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے ذریعہ ایک کولنگ جس کی منتلی فیش ایک لاکھ ہوتی ہے وہ چور دروازے سے بچے کو اینٹری دیتا ہے اور ایک لاکھ دا کے دو کے بیس قریب لیتا اور ہم کیا سکھاتے ہیں ہم یہ سکھاتے ہیں کہ آگ ہی رات بھی اگر کوئی آواز دے اپنی نین قربان کر دینا مگر اسے خالی ہاتھ مبھئی جلا راہ چلتے اگر تمہیں کوئی مسئلہ پوچھے اسے چلکنا نہیں اسے مسئلہ بتا کر اپروچ کا فرق ہوتا ہے جیسے لیت بیس اس لیے قسم خدا کی علماء جہاں جہاں جاتے ہیں جسی جگہ پھیرتے ہیں کسی وسی کے ہو کسی علاقے کو پیدا کہیں ہوتے ہیں اور روشنی کہیں لٹھاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پیدا کہاں ہوئے بیل گام میں روشنی لٹھاتے ہیں ہم پیدا کہاں ہوئے اپنا اسات عزا سے اپنے اسطاب سے جو کچھ سیکھا اسے جہاں کہاں لوگوں میں باٹھتے ہیں کیوں کیونکہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹھائے گا کسی چراغ کا کوئی مقا نہیں ہوتا یہ منہ یہ چیز ہے چراغ جلانے کا ایک کار خانہ جو راق سلسلہ آگے بڑھے کیا چاہتے ہیں آگے بڑھے سبحان اگر آگے بڑھنا ہے تو آپ بھی آگے بڑھئے اور ان کا ساتھ دیجئے کیا بات یاد رکھیں دولت مکان دکان پروپرٹی بین پیلن ایک دن سب کچھ یہی رہ جانا ہے ساتھ اگر کچھ جائے گا تو وہی جائے گا جو آپ نے دین اور ایمان کی خاطر دنیا میں چھوڑ دیا سبحان اللہ اور یہ یہی ہے آگ ایک بچی حافظہ بنی ہے دعا کریں اور کوشش کریں کہ کل بچے بھی حافظ بنیں قاری بنیں قاری بنیں عالم بنیں عالم بنیں مفتی بنیں مفتی بنیں جس دن ہماری پستیوں میں کلیوں میں کھلوں میں دین کا علم رکھنے والے ہوں گے قسم خدا کی دین کا علم رکھنے والا داکٹر اگر کسی کو نارمل دوائی بھی دے گا تو اللہ اس کی دوائی میں بھی شفا ڈال دے شفا دوائی میں اور ربوطی میں نہیں ہوتی شفا پروردگار کے حکم میں ہوتی شفا پروردگار کے حکم میں ہوتی ہے اور جن لوگوں کے پاس دین کا علم ہوتا ہے وہی اپنی مارٹن ایڈکیشن کا بھی فائدہ لوگوں تک پہنچا پاتے ہیں ایک دوکٹر کے بارے میں ہم نے پڑھا اور پڑھ کر کے ہمیں خوشی ہوئی کہ جس کے پاس دین ہوتا ہے اس کی سوچ میں نکھار اور اس کی سوچ میں ایسے ہی چمک ہوتی ہے ایک چکٹر جب بیٹھ گیا بیٹھنے کے بعد اس نے اپنے کلینک میں بیٹھنے کے بعد تقریباً دو بجے تک مریضوں سے پیسے لیے دوائی تھی پیسے لیے ان کو دوائی اور ٹیبیلیٹس تھی دو ڈھائی تین بجے کے بعد جو مریض آتا گیا تو اس کو بغیر کسی پیسے کے دوائی دیتا گیا جو مریض آتا گیا بغیر پیسے کے دوائی دیتا گیا ایک گھنٹے کے بعد اپنا کلینک آف کیا اور گھر چلنے لگا ان کے دوست نے پوچھا ایک گھنٹے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ گھنٹے ہیں اندر جتنے بھی مریض آئے کوئی پیسہ نہیں لیا تم نے کیا بات یہ تمہارے جان پہچان کے لوگ تھے یا ادھار کھاتا چلتا ہے کہ نہیں نہیں نہ تو جان پہچان کے تھے نا ادھار کھاتا کھاتا پیسے چونے لیے کہ تین بجے تک جتنے لوگوں سے پیسے لے لیے وہ میرے اور میرے بال بچوں کی روزی روٹی کے لیے کافی ہیں کہ ایک گھنٹے تک دوائیاں مفت باتی کہ یہ مفت نہیں بات رہا ہوں بلکہ یوں کہو کہ اس ایک گھنٹے کی مفت میرا پروردگار مجھ پہ سات گھنٹے رہنے برسات سبحان اللہ سبحان اللہ میں کسی مریض کے گھر اعلان کر نہیں جاتا تمائی لینے میرے پاس آؤ اور مریضوں کو میری دکان پروردگار بھیجتا جب میرا پروردگار بغیر میری محنت و سپار اس کے مریض بھیجتا ہے تو کیا میں ایک گھنٹے اللہ کے بندوں کی خدمت نہیں کر سکتا مگر یہ جذبہ تب پہگا ہوتا ہے جب دین ہو دل کے اندر جب دین داروں سے محبت ہو اس لئے داروال کے مسلمان دین سے محبت کرو دین داروں سے محبت کرو علماء سے محبت کرو علم سے محبت کرو مدرسوں سے محبت کرو مجھلوں سے محبت کرو جو انسان ان سے محبت کرتا ہے قسم خدا کی وہ داکٹر بھی ہو تو باکمال داکٹر ہوتا ہے انجینئر بھی ہو تو باکمال انجینئر ہوتا ہے ایم بی ایم بی ایم ٹی ٹیٹیک بھی کر لے دنیا کی کوئی تگری حاصل بائزان حضور خواجہ بندہ نماز عدرسہ بندہ نماز جشن عید ملاد النبی جشن دستار بندی نار رسال ہمارے آقائن حمد سیدی صدر اللہ فازل علی رحمہ نے انیس سو نو میں جامعی نعیمی قائم کیا ایک آخری بات اور ایک پیغام دے رہا ہوں انیس سو نو میں اور انیس سو اوٹالیس میں آپ کا بھی سال ہو انیس سو نو میں کوئی اچھا کلکولیٹ کرنے والا انیس سو نو سو انیس سو اوٹالیس کی پنے سال ہو گئے دی انتالیس انتالیس سال تقریباً چالیس سال لگا ہوا تھا چالیس سال ہمارے آقائے نعمت نے اپنے ادارے کے بچوں کو کھلایا پیلایا پہنایا پروان چڑھایا حافظ خاری عالم فازل مختی محفصر محدث پہ کرین ہیریں بھگیریں بنا کر چالیس سال تک مگر چالیس سال تک جو سیلوی ریجسٹر تھا آج بھی دیکھ لیں ہمارے نبیر سطر فازل کے پاس موجود ہے کبھی وقت نکال کر مردبات جانا آج بھی جامعہ نیمیہ کا سیلوی ریجسٹر ہے اس میں حضرت کی سیلوی کے آگے لکھا سبحان اللہ اللہ کے راستے میں پڑھانے کا کوئی پیسہ نہیں پڑھانے کا کوئی قیمت کوئی حدیعہ کوئی نظرانہ نہیں ہمارے حضرت نے چالیس سال تک پڑھانے کے باوجود کوئی پیسہ کوئی نظرانہ نہیں لیا لیکن کیا ان کے پیسہ نہ لینے سے ان کی اولادوں کے پڑھانے لکھانے میں کھانے پینے میں کھل کمی آگئی قسم خدا کی آج بھی آپ نبیرہ صدر اللہ پازیل کو دیکھیں ان کے سادگی پر مت میں بادشاعت کرتے ہیں ہسار طلبہ آئے پڑھ کر گئے کھانے کو نہیں ہے پھلا کر بھیجا پینے کو نہیں ہے پھلا کر بھیجا پہنے کو نہیں ہے پہنا کر بھیجا تاریخ شاہد ہے صدر علماء عمام نحف اللہ غلام جب جب جانیہ نہیں ہی میں پڑھ کرتے تھے تو ان کی شادی ہو چکی تھی بی بی گھر پہ تھی تھی پڑھ تھی مدرس مدرس مبارک ہو بیٹا ہوا ہے جیب خالی تھی دوست کہتے مو نیٹھا کراؤ مو نیٹھا کراؤ مٹھائی کھلاؤ مگر جیب مگ مگ اپنے خادم خاص سے کہ جب باپ زندہ ہو تو پوتے کی خوشی باپ سے نہیں دادا سے مانگی جاتی ہے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور کہا لو مٹھائی نہ سارے بچوں کو بات سب کو چھتا ہو یہ ہے یہ محبت یہ ہمدردی اپنے سٹوڈینٹ اور اپنے طلبہ اس لیے آپ کو ایک سیدھا سیمپل اور سرل نیسل دے رہا ہوں اس مدرسے سے محبت کریں مدرسہ خواجہ بندا نواز اس کے ساتھ بلی نسبت ہیں حضرت خواجہ بندا نواز کتنا عظیم نام جن سے پورا کرنا ٹک پینز جن کی عظمتوں کے جن کی کرامتوں کے چرچے پوری دنیا میں گنگرائے اور کیے باتیں ہیں ان کے نام سے اس ادارے کی نسبت ہے اس ادارے کی نسبت جانیہ مہینی مرہدبات ہے جنی ہے ان نسبتوں کا خیال لکھو اس ادارے کو اس کے درو دیوار دو ابھی تو بے درو دیوار کے اس ادارے نے اتنا کام کیا ہے کہ پچھلے آئی ہیں وہ بچے جو سکول کالیج میں پڑھتے ہیں وہ بچے ان سے حدیث سیکھتے ہیں وہ بچے ان سے نماز کے مسائل سیکھتے ہیں ان سے قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں اور قرآن خیق من تعلم القرآن وعلم امی بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن چکھائے قرآن وہ جیس ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی سل اللہ تعالی علیہ و سلم فرماتے ہیں جس جگہ قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ تعالی اس جگہ سے مصیبت شیطان کو دور کر تو باشا اللہ آپ کی بسی میں آپ کی آنکھ دیکھیں ایک بات یاد رکھو یہ من سوچ نا کہتے یار یہ تو ہمارے سامنے پیدا ہوا ہمارے سامنے گلتا تھا ہمارے سامنے چھوٹے موٹے گھنگ تھا یاد رکھے بچہ بلے آپ کے سامنے بلا بلا ہے بچپنی باتیں شرارتیں حرکتیں سبھی آپ کی نگامیں ہوں گی مگر بچہ آپ نے بچپن سے رہی اپنے جوانی کے گاموں سے یاد کیا جاتا ہے اس بچے کی جوانی بدا ہے اس بچے کی جوانی پہنس ہے یاد کی ایسے ماہول میں وہ کام کیا جس کام کو کرنے چالیس پیتار سال کی پکٹی عمر چاہیے سمجھ اور عقل بہت بختہ ہونی چاہیے مقام اس قسم خدا کی آج اگر آپ نے مدرسہ خواجب اللہ نواز کو اس کی چھت دلانے میں اپنا تاب دیا کل جب قیامت کے دن کسی کو سایا نہ ملے گا انشاءاللہ اسے اللہ کے نبی کے سب کے عرش کا سایا ملے بس یہی ایک چوٹا سا سمپل شا پیغام ہے اللہ کریم آپ کو سب کو اس پرامل کی توفیق عطا فرمائے وآفر دعوان الحمد اللہ رب العالم السلام سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات یہ تھے خلیفہ شریعہ فیضان حضور صدر اللہ فاضل کی تعلیمات کو لے کر ایک تحقیقی گفتگو معلوماتی تعلیماتی حکایاتی روایاتی شامتی کرانتی گفتگو سماعت کر رہے تھے آپ کب سبحان اللہ بولیں گے فجر کے فان سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ حضرات تشریف فرما ہے فیضان حضور صدر شہزاد نبی حضور صدر اللہ فاضل شہزاد حضور زمان ملت پیر طریقت رہبر راہ شریعت اولاد نبی اولاد علی سبحان اللہ بولیے دھاربار والے کچھ تو بولیے خول والے ہیں خجبو والے ہیں ایک مکمل اصول والے ہیں تاج شاہی تمہیں مبارک ہم تو آلے رسول والے حضرات چار بسرے قدموں کو چونتے الحمد اللہ والحمد اللہ و صلات و صلات علی رسول کری حمد بارد فاوذ باللہ من الشیطان وجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وطعلا فقران المجید وفقان الحمد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاحراء وقال اللہ وزوجل لئن شكرتم لازید لازید سبق اللہ العظیم وصبقا رسول النبي الكریم ونحن على ذلك لمن نشاہدین وشاہدین وشاہدین الحمد للہ رب العالم کسی بھی رفتگو کے آغاز سے پہلے رفتگو کے آغاز محبوب محبوب بروردگار دونہ عالم کے مختار حضور انگل سجد عالم حبیب احمد مشتبا یعنی محمد مصطفی محبوب محبوب امید ویبیل کرم و آلیه و مارک و سلیم صلاة و سلام علیہ و رسول اللہ اس دیز طرح قفوز علماء کرام و حاضرین و جلس السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو میں بحق مشکر ہوں اپنے نازم اس دیز اور حضرت قبلہ اغلا مصبت صاحب نعیمی کا امید و محبت صاحب قبلہ کا کہ انہوں نے یہ بہتنی موقع مجھنیا آمد کا حتہ فرمایا اور بار بار ان کی محبتیں اس انداز میں وہ لوگ میرا تعرف پیش کر گئی میرا جیئے چاہتا ہے کہ بزاتے خود بھی میں اپنا تعرف تو اشتر ہو اس کے بعد پھر کوئی بات ہو کیونکہ جیس اللہ عنہ کا گفتگو ہو رہی ہے اگر چہرہ سامنے نہیں ہوتا تو آپ لوگ جیساور کر سکتے تھے کہ شاید بہت قبی حقل کوئی مورٹی تازے ہیں والی خوبصورت عالمی کی گفتگو ہو رہی ہوگی ہے لیکن اتفاقا میں اپنے کسی تعرف سے پہلے آپ کی لگاہوں کے سامنے ہوں اپنا تعرف حضرت 12 سنو پہ اشتر رہا ہوں میں فقط خات ہوں میں فقط خات ہوں نام محمد سے ہے نسبت میری میں فقط خات ہوں نام محمد سے ہے نسبت میری یہی ایک رشتہ ہے جو میری عقاد بدل لیتا ہے یہی ایک رشتہ ہے جو میری عقاد بدل لیتا ہے جو میرا چھوٹا تا تعرف ہے اور سیدی صدر اللہ تعالیٰ قدس صدر العزیز کے قدموں کا برسہ لیتے ہوئے کسی کا شیعہ مجھے یاد آ رہا ہے اور مجھے بہت عظیم ہے کہ شیعہ اللہ جو رکھ لیتی ہے ہر وقت انعیت تیری اللہ رکھ لیتی ہے ہر وقت انعیت تیری کہیں جھکنے نہیں دیتی مجھے نسبت تیری اللہ کا ہزارہ کرم و جسان ہے جو اس نے مصطفیٰ قانی رحمت کی تفہل سیدی صدر و فازم قدس صلو عزیز جسا خانوادہ عبد فقیر کو ادا برمایا اور ان کا نبیرہ ان کا پوتا کہلانے کا عشق پتا فرمایا پر وردگار مصطفیٰ جانے رحمت کے تفہل سیدی صلو اللہ فازم قدس صلو عزیز کے مراتب کو بلک سکت بلدبانا فرمایا اور ان کے نقصے قدم پر ہمیں سے نیکی توفیق پتا فرمایا یہاں آنے کے بعد مولانا اقبال صاحب قبلہ سے دابتہ ہوا آپ یقین جانئے کہ جب مجھے یہ دعوت محصول ہوئی ہمارے مولانا غلام صاحب قبلہ سے یہ معلوم بھی نہیں کیا کہ کیا بھولا میں کیا دعوت ہیں پہلے بھی اسے چلا تھا دعوتی نہیں ہمیں قبول نہ کر سکتا تھا کافی روز کے بعد جب سفر قوت آگیا تب میں نے معلوم کیا تو اشارت فرمایا کہ پرسیب لے جانے دلخوش ہو جائے گا ایک چھوٹا سا ادارہ ہے انسیس اور یہاں آنے کے بعد اپنے باتیں کی لگاؤں سے جو میں نے دیکھا اور جو اپنے کاموں سے سنا تحقیقتا جو ابھی مولانا غلام صاحب صاحب جلد کر رہے تھے جامر ایلیا کی تاریخ مجھے بھی یاد آگئی آج جو جامر ایلیا جامر ایلیا ہے اور اس کے ایک پھول ہندو پارک ایشیا اور افریقہ میں آپ کو مکھنے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی مہن آپ جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے کسی بھی شہر کسی مسجد یا کسی دارے میں کہیں نہ دیں آپ کو نئی علماء ضرور محصر آ جائیں گے اللہ کا بڑا کرم ادرسان ہے جب اس جانیہ کی اعتدار کا وقت ہے تو اس کا نام جانیہ نہیں ہے نہیں وہ کرتا تھا اس کا نام انجمن اہل سنت ہوتا تھا اس کا نام انجمن اہل سنت ہوتا تھا اور ہمارے نئی علماء یہاں موجود ہیں انہوں نے دیوان کے بازار میں جامر ایلیا بدرسے کی عمارت دیکھی ہے اور یہ اسی کو جامر ایلیا جانتے ہیں ابتدار حضرت وہ جنرلہ جامر ایلیا کی ٹھیکی تھی نہ جامر ایلیا کی وہاں سے ابتدائی ہوئی سیدی سبت افضل خدسہ صلی اللہ عزیز کے دولت سنائے اقدر سیکھر کے ایک چھوٹے سے کمرے سے ابتدائی ہوئی اور جب تلور کی تعلق کا اضافہ ہوا تو جامر ایلیا کے قریب ہی ایک پائپ فیکٹری تھی اس پائپ فیکٹری میں دو کمرے قرائے پر لے کر کیس کی اپتدائی گئی آپ نے ملکے گئے کاروان بندہ گیا جذبہ صالد تھے اور اللہ نے کرم فرمایا آج وہ جامر ایلیا کا وجود آپ کی اور ہماری آنکھوں کے سامنے میں اور اس جامعے نہیں یعنی اللہ کے فضل و کرم سے کیسے کیسے جید علمہ پیدا فرمائے اگر اس کا نام لینا میں شروع کروں تو غالباً دات تو دماغ ہوئے جائے گئے اور میری یاداش میں بھی اتنے نام نہیں ہوں گے اپنی خطبوں کو سمیٹے ہوئے اور مختصر کرتے ہوئے محصر کی بات پر آتے ہیں حضرت قبلہ اقبال صاحب کا جو ایک کارنامہ ہے کہ قرائے کی جگہ سے یا کسی مہین کی جگہ سے تعلیم کی ابتداء اور وہ حکم مصطفی جانے رحمت کا بلگ باہر سے رہ رہی ہے جو تم تک پہنچا وہ پہنچا دو اس پر ایسا عمل اور یہ جذبہ کہ مجھے دینے پاکے محمد الرسول اللہ کو عام کرنا ہے مصطفی جانے رحمت کا پیداں ان نونی حالوں کے دل و جمعب میں پیبست کر دینا ہے اس جذبے کو صلاح کریں آج دونے حاضر میں یہ جذبہ دیکھنے کو بہت کم ملا کرتا ہے بہت سے اداروں پر جانے کا موقع ملا بغیر زمین کیا بغیر عمالت کے ادارے کم دیکھنے کو بھی لیں میرا تو خصوصاً یہ پہلا اتفاق ہے کہ جہاں ہی جذبہ میں نہ دیکھا پرودگار مصطفی جانے رحمت کی رفعہ دین کے دین جذبے کو کامیام فرمائیں اور اس کا بہتنی بدلہ دونوں جہاں مہتا فرمائیں بارش پیزنگ کی جانے بات نہیں ہے ایک چھوٹی سی بات کہہ کر کے بعد تمام کر دوں ایک واقع حضرت میں نے کہیں پڑھا تھا یا سنا تھا کہ ایک شاہ سے اپنے گھر آیا اور گھر آنے کے بعد بازار سے کچھ لیگی ہم جانتے ہیں نابلیچی کا لیچیاں لیتا ہوا آیا وہ پری شخص سے کھایا کرتا تھا اور وہ لیچین آنے کے بعد اس نے اپنی اہلیہ کو دی اور کہا اسے سمار کے رکھنا کھانا کھانے کے بعد کھائی کسی ضروری کام کے ضرورت پڑی سرا گیا وہ بیگی ji جابت ambient وہ تو ختم ہوگی وہ تو ختم ہوگئی تو مسکراؤکہ کہنے لگا ختم ہوگئی کی ہے کہ ہم تو پانچ خیلو لائے تھے تو وہ کہنے لگی تمہارے ماں باپ نے کھانی تمہارے بچوں نے کھانی اور میں نے تو دو ہی نا نکھائیں ہماری خواتین کا نزاج ہوتا ہے کہ میں نے کھانا نہیں کھائے خواتین سے معذرت کے ساتھ انہوں نے کہا ہے تمہارے بچوں نے اور تمہارے ماں باپ نے کھالی تو مسکران کے کہنے لکھیں ابھی دو چارت آنے تو ہمارے لیے رکھے ہوں گے تو بی بی کہنے لکھیں اللہ کے بندے کوئی لیچی بھی چھپا کے رکھنے کی چیز ہے تم لائے تھے بچوں نے کھالی مزار جزاں گرم ہو گیا بہت غصہ آیا اور خاموشی کے ساتھ ایک دم گلٹے پر گرسے وقل سکتے بی بی کو اور ماں باپ کو اور علاق کو بڑا عجیب سا محسوس ہوا کہ آخر لیچیہ ختم ہونے کے سبب ان کو اتنا غصہ کبھی نہیں رکھا چلے گئے اور تقریباً پانچ گھنٹے در گھر واپس نہیں آئے اللہ نے دولت سے خوب نوازا تھا کسٹرشن کا بیڈنگ بنانے کا ان کا کام تھا پانچ گھنٹے کے بعد واپس آئے کلنے پانچ گھنٹے کے بعد گھر واپس آئے پھر لیچی کا تھنہ ہاتھ میں تھا رکھا ہاتھ بات دھوئے اب لیچی کھا رہے گئے جب بی بی میں دیکھا مور اچھا ہے ماں باپ نے بھی دیکھا قریب آئے قریب آنے کے بعد کھر بھی سمجھ میں نہیں آیا خالی لیچیاں تمہارے پاس نہیں تھیں ہم نے کھا لی آپ کو اس قدر غصہ کیوں آیا تو انہوں نے کہا اس پر مجھے غصہ نہیں آئے تو بی بی کہنے لگے پھر چلے کیوں گے گئے تو بڑے غصے سے کوئی جواب نہیں ہے ماں نے معلوم کیا بولتے کیوں نہیں میں یہ سوچنے رگا کہ بی بی بھی جانتی ہے کہ میں شوق سے کہتا ہوں اولاد بھی جانتی ہے کہ میں شوق سے کہتا ہوں ماں باپ بھی جانتے ہیں کہ میں شوق سے کہتا ہوں سب نے کھایا میرا خیال کسی کو نہیں آیا ابھی میں زندہ ہوں ابھی میں زندہ ہوں میں ساس لے رہا ہوں کل میرے مرنے کے بعد میری یہ جائدہ ہے تو سب کو جانے والی کل میرا خیال کون کرنے والا یہ جو سب کچھ میں نے جمع کیا آج دو نیشیاں میرے لیے نہ رکھی جا سکیں کل کیا میں یہ امید رکھوں کہ میرے اولاد میرے لیے حدقہ جانیہ کے لیے کہ میرے سواب کے لیے دور پر خرچ کریں اس لیے میں گھر سے نکل کر کے چلا گیا اور پانچ گھنٹے میں اس لیے آیا ہوں کہ اس پال گھنٹے میں ایک زمین میں نے مسجد کے لیے خرید لی اور خرید لیے کے بار اس کا وہ چین کانڈکٹر کو دے لیے اس منزل کی مکمل تین منزلہ تحمیر کا خصہ پر دے آئے کہ اولاد میرے لیے کچھ کرے یا نہ کرے اللہ نے میرا انتظام بھی نے حدقہ دیا تو امید شاید آپ لوگوں کی سمجھ میں کچھ بات آئی ہو اولاوات کی سمجھ میں تو آ رہی ہے اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں بھی آئی ہو تو ہاتھ اٹھا رہے ہیں مجھے معلوم ہو گیا کہ ہا کرنائٹک والے میں یہ زبان سمجھ رہے ہیں خانہ میں یہ سوچنا ہے پھر کسی اور زبان کیونکہ آپ کیونکہ آپ کی زبان مجھے نہیں آتی تو بات ذہن میں آئی اصل مقصد کیا تھا تو یہ بات ذہن نشید اچھے میں نے جس آیت کریمہ کی تراور کشن بسو کیا لئی شکر تم لازمی رننا کو سیدھا سیدھا سا درزمہ ہے وہاں سے زبان میں تم شکر کرو گے تو ہم اور بڑھا دیں گے یہ اور آسان گئی ہے تم شکر کرو گے تو ہم اور زیادہ دیں گے ہم اور زیادہ دیں گے شکر ادھا کرنے کے طریقے جدہ ہیں دو رکعات نماز نہ بھی پڑھیں شکر ادھا کیجے وہ بھی شکرانہ ہے قدم کسی نیک کام کی جانب اٹھائیے وہ بھی شکرانہ ہے اپنے ہاتھوں سے صدقہ کیجے وہ بھی شکرانہ ہے لیکن یہاں رکھنا زبان سے کہنا آسان کاموں کر کے گزر جانا دوسری کام علماء بیٹھے ہوئے ہیں ان حضرات سے کچھ کہنا چراغ کو روشنی دکھانے کے بطرہ دیف ہے بات میری اور آپ کی ہو رہی ہے غور کرنے میری بات کی جاری ہے ایک نام آپ نے سنا ہوگا سیدنا دعول علیہ السلام جانتے ہیں اگر کوئی صاحب جانتے ہیں تو کھڑو کے بتاتے ہیں کس کا نام ہے غور آئیے بات غلط ہوگا تو علماء بیٹھے ہیں کس کا نام ہے جی بہت اچھی بات کی پیغمبر ہے شہباز حضرت دعول علیہ السلام اللہ حضرت نے انہیں موجزہ تا فرمایا وہ خاص موجزہ ان کا یہ تھا کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں مثل موم کے تھا آپ لوہے کو جیسے چاہتے ہیں مٹی کے انداز میں موم کے انداز میں شکل دے دیتے ہیں یہی آپ کا کابوبار تھا انسی سے آپ تجارہ فرمایا تھے اور ایک خاطر خواہدت آپ کی اور تھی قصص الانبیاء میں اس کو بین کیا رہا ہے دو دو مہینے مسلسل آپ سکرانے کے نوافل ہی ادا کرتے تھے کتنے دو دو ماہ تین تین ماہ مسلسل سکرانے کے نوافل ہی ادا کرتے تھے اور اللہ نے ایسا کرتا فرمایا تھا اور میں نے والد بزرگبار ایک شیر پڑھا کرتے تھے مجھے یاد آ دیا اصل کہا کرتے تھے وہ باپ کا علم بیٹے کو نہ آگر اصبر ہو باپ کا علم بیٹے کو نہ آگر اصبر ہو پھر بسر لائقِ میرہ سے پیدر کیوں کرو پھر بسر لائقِ میرہ سے پیدر کیوں کرو ان کے بیٹے ہیں کہ یہ دنہ حضرت سلمان علیہ السلام جب حضرت سلمان علیہ السلام میں اس بات پھلے کہا کہ میرے معلی حضرت دعود علیہ السلام ٹین ٹین ماہ مسلسل شکرانے کے نوافل ہی ادا کرتے ہیں تو حضرت سلمان علیہ السلام نے آرت مواقب بنائی چھے چھے مہینے مسلسل شکرانے میں ہی نکال دی چھے 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 مہینے مسلسل سلزل ضروریات کے لئے دعا کرتے ہیں ورنہ سارو سجد سے نہیں اٹھتا فرائش کے بعد سب شکرانے میں اور اللہ نے ایسا کرم فرمایا اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ جنات پر ان کی حکومت تھی پرندوں پر ان کی حکومت تھی ہواے ان کی حکومت سے چلا کرتی تھی جنات ان کی قابل آگتا ہے یہ ہے لئی شکر تم لازی دنے کو تم سکر کرو گے تو ہم نمتی بڑھا دیں گے اور بنی حضرت مولانا قلمہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ باز ہے کہ سلاللہ فاظل اپنے والد کے تنہاں ہیں اور اللہ نے سلاللہ فاظل کے خوب عالی سے نباتا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو سلاللہ فاظل کو جیسے سلاللہ عزیز کا کوئی کاروبار ایکسپورڈ نہیں تھا جانا مرانمار کی ضرزمین پر بہت بڑا کاروبار ایکسپورڈ ہوتا ہے برطن سازی پیٹل کا کاروبار وہاں ہوتا ہے سلاللہ فاظل کے خانبار میں بھی کسی نے لیکیا سلاللہ فاظل کی نہ کوئی دکان تھی نہ کوئی برطن سازی کا کاروبار تھا نہ کوئی فیکٹ نہیں تھی دین پاکے محمد رسول اللہ کی خدمت ہی تھی اور تنہا وقت میں تباہ درد کا شوق تھا حکمت دوہ سازی تھا یہ صرف دو گھنڈے کے لیے کی جاتی کتنا دو گھنڈے کے لیے کی جاتی جس جائمہ نیمیہ کا ذکر ہم اور آپ کر رہے ہیں جس میں چالیس سال مسلسل حضرت نے فی سبیل اللہ تعلیم دی اور خانوادے کے بڑے بڑے بزرگوں کو اپنا مہمان رکھا اور مہمان رکھنے کے بعد اپنی جیبیں خاص سے کھلایا اللہ نے وہ توفیق عطا فرمائی انہوں نے کہا کھلایا اللہ نے ان کے ہاتھوں سے کھلوایا اور ایسا کرم فرمایا سیدی صلی اللہ علیہ وسلم قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ بنیلی کی سرزمین اور یا کچھوچہ کی سرزمین آپ قانی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں تھے اور وہ تاریخیں انہی کی زبانی سنی تھے مجھے سنانی کی ضرورت نہیں تھے وہ تاریخیں انہی کی زبانی سننی تھے کہ سرزمین کیسے محسن انسان کے شخصیت کا نام ہے اور ایسی شخصیت کی اولاد جس کے لئے سیدی صلی اللہ علیہ وسلم قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کاروبار نہیں چھوڑا کرا کرتے کوئی کاروبار نہیں چھوڑا کرا کرتے ایک فن طبابہ نہیں چھوڑا تھا میرے ساتھ چلی ہے مرالبار کی اس زمین پر اولادِ صلی اللہ علیہ وسلم میں چار رزم کے سائلزادیں ہیں کتنے ہیں؟ چار سائلزادیں ہیں چار سائلزادیں میں ایک سائلزادے بس سے شادی دی تین میں شادی کی تین کی کافی اولادیں گنانے پر آنگا ہوتا لگ جائے گا آپ پورے خانوادے سے تشریف محصیبیں پورے خانوادے سے ملاقات کریں اللہ کا قرم اور رسانے کوئی بھی پچاس سائل لاکھ کے مقام سے کم میں نہیں رہتا کوئی بھی شاد جس مقام میں رہتا ہے وہ کم سے کم پجاس یا سائل لاکھ کی مالیت ہے معمولی سے مقام میں رہتا ہوں اور بفضلی تعالیٰ سب صاحبِ سروت ہیں سب صاحبِ سروت ہیں اور سب صاحبِ نساب ہیں اللہ کا احسان ہزارہ کرم اور رسان ہے اور یہ فارمونہ سیدی صدرمہ فانسنگ کا آج بھی یاد ہے لائیت شکر تم ناظرین اللہ کی اس پر خوب زور دیا گیا ہے تو یہ بات یاد رکھیں اور ایک بات اس بچی کے تعلق سے کہہ کر کہ میں اپنی بات کو تمام کروں کیونکہ تقریر تو میرے حضرت کی بخوری ہو چکی اب اس کے بعد کسی کلام کی ضرورت نہیں مجھ سے کہا کہتا نصیحت کے چند جملے بول دیں اس نصیحت ہمیں جملوں کے لیے اس بچی سے جو باتیں نہ کہوں گا اور جو طلبہ میری بات سن رہے ہیں وہ بھی غورت کریں بٹا یہ قرآن حکیم جو تمہارے سینے میں اتر گیا ہے یہ قرآن حکیم جس کے تیس کے تیس پارے تمہاری لوگ کے زبان پر تمہارے سینے میں اتر گیا ہے اس کو معمولی نہ سمجھتا ہے اس کو معمولی نہ سمجھتا ہے یہ مولا ہے بات تمہارے استار اور تمہارے معباد کا تم پر وہ احسان ہے تم پر وہ احسان ہے کہ تم ہزارہ زندگیوں کے بعد بھی اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے ہزارہ زندگیوں کے بعد بھی ہے اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے بس اتنا جاننا اتنی بات میں نہیں یاد رکھنا کہ ہیرے کی قدل جوہر ہی جانتا ہے ہیرے کی قدل جوہر ہی جانتا ہے سونی کی قدل سنا جاتا ہے اور اگر کسی لوہر کے ہاتھ میں سونا دے دیا جائے کسی لوہر کے ہاتھ میں سونا دے دیا جائے تو اس کے ساتھ میں وہی ظلم کرنے والا محصد ذاتوں سے نہیں محصد یہ کہ جو تم نے حاصل کیا اسے پہچان ہو اسے پہچاننے کے لیے پہلی بار کے لیے حضرت عورنزیب علی رحمہ کا نام سنا ہوگا سنا ہے نا مشہور زمانہ شنشاہ یہ ہندوستان کا وہ واحد شخصیت ہے جس نے تانم حیات حکومت تو ہندوستان پر کی لیکن اپنی خدمت کے لیے شاہی طور پر کوئی وظیفہ نہ لیا قرآن نے قریم تحریب کیا اور اس سے جو عزت ملی اس سے خرطہ چلایا بینی میں ایک وقت کہا تھا کہ آپ شنشاہ ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں چھالے بچ سکتے ہیں بچ سکتے ہوئے کہ خارمہ کا احتمام نہیں ہو سکتا تو حضرت عورنزیب نے کہا تھا محترمہ آپ کے شوہر کی اس قدر آمدنی نہیں ہے آپ کے شوہر کی اس قدر آمدنی نہیں ہے کہ خارمہ کا خط بڑائش کرے گا دوسری بات یار لکھنا حضرت عورنزیب علمگیر کی بارکہ میں ایک اندھے کو پیش کیا گیا ہے کسے اندھے کو نابینا تھا پیٹا جس کی آنکھیں نہیں تھیں آپ پیش کرنے کے بعد رزولہ نے کہا حضور بہت غریب آدمی ہے حالات خرام ہے تمزور ہے نادار ہے کچھ مدد کی جائے فرمایا بارہ گاؤں اس کی نظر کر دو کہ کیوں؟ بارہ گاؤں اس کی نظر کر دو یہ اپنا خرصہ اٹھا جانے لگا ہے لیکن ایک عادت ہوتی ہے بارہ گاؤں مل گئے تو جو ساتھ مل آئے تھے سفارش کرنے والے انہوں نے سوچا کچھ اور زارہ ملے گا وہ کہنے لگے حضور ایک بات اور ہے فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگے حضور یہ حافظ ہے حضور یہ حافظ ہے حضرت عورنزیب علمجیر نے اشارت فرمایا جو بیٹی حافظ ہوں گے وہ میری بات پر غور کرے حضرت عورنزیب نے اشارت فرمایا اگر یہ حافظ ہے تو ہمارے روح پر روح قتل کر دو اگر یہ حافظ ہے تو ہمارے روح پر روح قتل کر دو کوئی فرما نہیں کوئی فاسی کی جگہ نہیں ہمارے سامنے طرفان نکالو تن سے جدہ کر دو ذنہ الہی رحم عالم پناہ رحم کی آوازیں بلند ہو گئے بہت رونا بھنا مچایا گیا کافی دیر کے بعد کہا ٹھیک ہے ہماری نظر کے سامنے سے لے جاؤ اس حافظ ہے بہت حکمت تھی اور حکمت کرنے کے بعد حضرت عورنزیب کے بر پکرنے کے بعد کہنے رہے گا اس نے یہ جانا چاہتا جب تک آپ نے یہ جانا ہے غریب ہوں نہدار ہوں تب تک مجھے بارہ گاں اپنے نظر کیے کیا میرا حافظ ہونا جرم ہے اللہ کا کلام یاد کر لینا جرم ہے اشارت فرمایا نہیں تو حافظ ہو اور پریشان ہو یہ تمہارا جرم ہے تم حافظ ہو اور پریشان ہو یہ تمہارا جرم ہے دنیا کا خزانہ تمہارے سینے میں موجود ہے اور اس کے بعد تم پریشان حال ہو اور تم دامن پھیلا رہے گا اس کے بعد جو وظیفہ میں ٹھیکیم کرتنگ وہ حضرت عورنزیب نہیں جبکل بن رہا ہے اشارت فرمایا آپ تمہیں کوئی نظرانہ نہیں ہے تو آدمی اس سے اتنا ہے سورہ فیل سورہ نیلاو ہے جسے کہتا ہے سورہ قریش نیلا فیلیش نیلا فیلی اس سورہ قریش کو روزانہ سو مرتبہ بعد فجر بڑھا کرو کتنی مردمہ سو مرتبہ بعد فجر بڑھا کرو تاریخ شاید ہے سال بھار میں وہ جیسا دول اکمان دیلی کی سفنی پر نہیں ہے پرور دلائے رسالت مستقی آلہ حضرت جس نے دیت ملادن لبی اپنے ریدہ بوشی ریدان حضور صدر اللہ فاضل عمیر حضور صدر اللہ فاضل قرامت حضور صدر اللہ فاضل ایسا خاجہ بندہ نواز اہل سنلت اہل سنلت سنمینے دھاڑ بار آج ہم مدارس سے جو پیغام عام کرتے ہیں وہ پیغام ہمارا نہیں ہے جو حضرت اشارت فرما دے وہ پیغام پیغام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم دباکر ہیں ہمارے لیے حکم ہے بلک مہور سے رہے لئے جو تم تک پہنچا ہو وہ پہنچا دو اور یاد رکھنا علماء نے اسٹیجوں پر آنے کے بعد اور یہ مدارس کھلنے کے بعد اپنی ذمہ داری تمام کرتے ہیں ان کی ذمہ داری مکمل ہوئی اب تمہارے ہاتھ میں تم کیا چاہتے ہو یاد رکھنا یہی قرآن پڑھنے والے محبوبِ الٰہی نظام الدین اولیاء اسی قرآن کو پڑھنے اسی صورت مبارکہ کو تین مرتبہ پڑھا تھا نظام الدین اولیاء نے اور مٹی سونا بنے ڈالی مٹی سونا بنے ڈالی تھی حضرت جلیل فغدادی یہ جو پانی پر مثل زمین کی جرہ کرتے تھے کہاں تک نام بھی جائی تھی کہ اسی قرآن کو پڑھنے والے کیا کیا بنتے ہیں یہ تم جانے بس ضرورت اسی بات کی ہے کہ پہیزا ہو پروردگار کہنے اور سننے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ پروردگار کہنے سے زیادہ پروردگار کہنے سے زیادہ